موسیقی ہاں یہ بھی اچھا ہے یار وہ اپنا باس ہی دینے کہاں کہا ہے بھی آج کل نہیں بھئی میں اسے کال نہیں کروں تمہیں کرنا ہے کرو ہاں اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے اچھا میں تم سے باد میں بات کرتا ہوں ہاں سب ٹھیک ہے خدا حافظ کیا ہوا ہے مجھے نہیں رہنا یہاں پہ کیا میں نے کہا مجھے نہیں رہنا یہاں پہ کیوں کیوں نہیں رہنا مجھے اپنا گھر چاہیے یہ بھی اپنا ہی گھر ہے نہیں یہ میرا گھر نہیں ہے تو کس کا گھر ہے جس کا بھی ہے میرا نہیں ہے کمسکم شگفتہ یہ ہم سب کا ہی گھر ہے ایک ہی گھر میں دیوارے کیوں کھڑی کر رہے ہوتی ہیں پہلے دلوں میں درارے پڑتی ہیں پھر گھروں میں دیوارے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ درارے ڈالی کس نے میں نے نہیں ڈالی کمسکم شگفتہ درارے ہمیشہ سخت دل پہ پڑتی ہیں تھوڑا دل نرم کرو نہیں پڑے گی سب کچھ میں ہی کروں وہ کچھ نہ کریں وہ پرائے نہیں ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں ہاں دیکھ لیا کتنے اپنے میری تو قسمت ہی خراب ہے ایسا تو نہیں سوچا تھا میں نے میں نے بھی کیا مطلب ہے آپ نے بھی اس کا مطلب غلطی میری ہے بتائیے نا مجھ میں ہے خرابی میں یہ نہیں کہہ رہا راہیلا تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی تھا لہ دیکھو میرے کہنے کا کیا مطلب ہے وہ مجھے پتا ہے جو میں نے نہیں کہا اسے اپنی طرف سے مر سوچو پلیز پھر کیا چاہتے ہیں آپ بجات دیکھو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس گھر میں ہسی خوشی مل کر رہے کیا ایسا ممکن نہیں نہیں کیوں بس میں نے کیا دیا نا نہیں تو نہیں مجھے نہیں رہنا اس گھر میں جسے رہنا ہے رہے گھر میں تھا کیا جو تیرا غموں سے غارت کرتا وہ جو ہم رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر سو ہے اس گھر میں بھی ایک حسرت تعمیر تھی جو کار فرما تھی دونوں بھائی گھر کا بٹوارہ نہیں چاہتے تھے کیا ان کی یہ خواہش پوری ہوگی کیا دلوں میں پڑی رنجشیں کم ہو پائیں گی یہ ہیں آج کے سوال اور ان کا جواب ہے ہماری آج کی کہانی میں ہوں عبداللہ فرحد شگفتہ اور راہیلہ کا تعلق پہلے تو ایسا نہ تھا یہ معاملات ہیں اور ہم شاکدانوں کو آپس میں چاہ کرتے ہیں اوہو کیا مسئلہ ہے بھائی خبریں میں نہیں دیکھنے تھے ہر وقت نیوز 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 اور کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت نیوز دیکھنے سے نیوز بدل نہیں جاتی وہی آتی ہے پوری تو باہر کوئی بات بھی ہو تمہیں مسئلہ ہے کل کو یہ مت کہہ دینا کہ تم اتنی سانس لیتے ہو کہ میرے حصے کی آکسیجن بھی نہیں چھوڑتے کہہ بھی سکتے ہو دیکھو میں چلے جاؤں گا دروازہ لوک کر کے جائیے گا یعنی میں جاؤں اچھا بھے چلو تم ڈراما دیکھ لو میں خبر باد میں دیکھ لوں گا کیوں جانے کا ارادہ کیا تر کر دیا ارے اب کہاں جاؤں گا میں اور مجھے پتا ہے کہ میرے بغیر تمہیں سکون بھی نہیں ملے گا ہاں ارے ارے کیا اچھا سرپرائز ہے بھائی السلام علیکم وارلیکم سلام کیسے ہیں اللہ بیشتہ بیٹھا احمد نہیں آیا نہیں امی وہ بس چھوڑ کے چلے گے واپسی میں مجھے لے لیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی اور بھائی کیسے ریزلٹ آیا اس کا مقلب ہے ریزلٹ اچھا نہیں آیا اوہو آپ بھی نہ بچے کے پیچھے ہی پڑ گئے ادھر آپ بٹا بس نہیں اچھے نکس تو کیا کروں اے بیٹا نمبر تو آتے جاتے رہتے ہیں بس ہوسلا نہیں آنا چاہیے میرے بچے ارے بہا بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم کب آئی آپا بس ابھی آئی چائے پیہنگی میں بھی پیوں گا چائے تو آپ ایسے پیتے ہیں جیسے سواب ہو امیہ آپ کو ابو کی چائے پینے بھی مسئلہ ہے دیکھ لو بیٹا مجھے لگتا ہے میں گھر میں نہیں جیل میں رہ رہا ہوں میں آپ کے ساز ہوں ابو چائے ان کے لئے اچھی نہیں ہے یہ بات انہیں بھی پتا ہے مگر نہیں بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہیں بھائی زندگی موت خدا کے ہاتھ میں جب مرنا ہوگا تب خدا کا خوف کریں کیسی باتیں کرتے ہیں دیکھا سارا دن لڑتے رہتے ہیں لیکن ایسی بات برداشت نہیں کرتے اب اسے کیا کہیں گے آپ امیہ مجھے نہیں پتا میں بتاتا ہوں پیار شگفتہ اور راہیلا دونوں بہنیں تھی پیار بھی بہت تھا آپس میں عریب بھی اپنی خالہ سے بہت پیار کرتا اور سناو تمہارا کام کیسا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپا لیکن ایک اور جگہ سے آفر آئی ہے سوچ بھی میں ہی چلی جاؤں تمہیں جوب کرنے کی ضرورت کیا ہے پتہ نہیں آپا بس بیزی رہنا اچھا لگتا ہے خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے گھر تو چل رہا ہے نا ہاں پر مجھے توفیق بھائی پہ بوجھ بننا اچھا نہیں لگتا ایک فرط کا بوجھ ہی کتنا ہوتا ہے نہیں نا آپا ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں آج یہ لینا ہے کل وہ لینا ہے اور پھر جب اپنی کمائی ہوتی ہے نا تو ازادی کا احساس ہوتا ہے جو جی چاہا لے لیا خالہ کجھ بھی چاہیے کیا لینا ہے آپ کو بتاؤ میری طرف دیکھو اور بتاؤ مجھے موبائل دیکھو ذرا اس کی عمر دیکھو اس کی کام دیکھو کیا کرنا ہے تم نے موبائل جو آپ کرتی ہیں تمہیں کس کو کال کرنی ہے مجھے بتاؤ کیا کرو گے آپ موبائل کا میں روز پہ گیم کھلوں گا اسکون میں بہت سے بچے کے پاس ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اتنی سی عمر میں تمہیں موبائل لے دوں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو گھر میں ایک ہی فون ہوتا تھا اسی پہ ہوتے تھے سارے کام گیم بھی کھیلتے تھے آپ لوگ اس وقت گیم موبائل پہ یا فون پہ نہیں کھیلے جاتے تھے اس وقت سہن میں گیم کھیلے جاتے تھے اور اس وقت یہ سب فضولیات بھی نہیں ہوتی تھی مگر خالہ سب کے پاس ہے ان کے پاس ہے تو ان کے امی ابو کو سوچنا چاہیے نا آپ کی ایش تھوڑی ہے موبائل کی آپ کچھ اور لے لو مجھے کچھ اور بھی نہیں لے نا بس دیکھو ذرا ایسے ہی مو پھلا لیتا ہے جب کچھ کہو تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا میرا تو بیٹا ہے نا ہے نا میں آپ کو ایسی بکس لاکے دوں گی کہ جب آپ پڑھو گے نا تو ہر کو یہ ہی کہے گا ارے بھائی یہ سمارٹ بچہ کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے یہ کھلکھلاہٹ اور تمانیت فقط چند روز کی ہی تھی احمد کے چھوٹے بھائی بجاہت پہ دباؤ تھا کہ وہ جلد اس جلد شادی کر لے ارے امی مجھے بلا لیا ارے نہیں بیٹا ٹھیک ہے ایک ہی بات دے کام کسے چلے تمہارا ٹھیک ہے امی بس دو تین دن سے کام بہت زیادہ تھا تب ہی کل رات کو دیرے سے گھر آیا تھا میں آپ کی کمرے میں آیا تھا آپ شہر سو گئی نہیں بیٹا میں جاگ رہی تھی سوچا تم تھکے ہوئے کچھ آرام کر لوگی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے آو بیٹھو وہ اپنے وہی صاحب ہے نا جی امی کیا ہوا خریہ سے تو ہے نا وہ ہاں ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے ان کی بیٹی ہے تابندہ بہت ہی پیاری خوبصد بچی ہے اور ابھی ٹاپ کی ارسنے بھی یہ میں ٹھیک ہے امی مگر مجھے ان کی فیملی نہیں پسند اوہو تمہیں شادی تابندہ سے کرنی ہے یا ان کی فیملی سے بس لڑکی کو دیکھو امی گھر والے بھی بہت مائنے رکھتے ہیں اور وہ جس طرح کے لوگ ہیں نا میرا ان کی ساتھ بلکل گزارہ نہیں ہو سکتا اب شادی بھی تو کرنے سروری ہے نا اپنوں میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے بٹا جی امی اور اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتا دو میں بات شروع کرتی ہوں جی امی اگر ہوگی تو آپ سے بات کرنا ہوں اچھا بٹا آؤ اب کھانا کھالو ایسی بہت دیر ہو گئی ہے آئیے سر آئیے آپ ہی کا انتدار ہو رہا تھا یہ سر کس کو کہہ رہے ہیں آپ میں تو کھانا شروع کرنے والا تھا آپ کی بھابی نے کہا وجہات آئیں گے تو شروع کریں گے کہاں غائب ہیں آج کل آپ ہم سے الگ تھلگ کہیں بھابی یہ ہی تو ہوں کوئی چکر شکر تو نہیں ہے نا بھابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے نا بھئی ہم بھی تو اپنے دیور کی شادی دھوم نام سے کریں میں تو تھک چکی ہوں لوگوں کی شادیاں ٹین کر کر کے کیوں احمد؟ بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تم کہاں ہو میاں کیا ہو گیا بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہے میں تو کب سے کہہ رہی مانتے ہی نہیں بس ادھر اس نے ہاں کی ادھر میں اس کی دلہن رونے نکل جاؤں گے جی بھابی جب ہوگا نا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بجاہت راہیلا کو پسند کرتا تھا راہیلا کا گھر میں آنا جانا تھا ملاقات بڑھی تو بات بھی آگے بڑھی ملوک اوہ سوری کوئی پڑھدہ ہے کیا مجھ سے نا ہی آپ شاید کچھ بنا رہی ہے نا تب ہی آہاں وہ میں آپا کیلئے چایے بنا رہی تھی پتی نہیں مل رہی اچھا یہیں ہوگی میں دیکھتا ہوں یہ رہا ہے ارے واہ آپ یہ کام بھی کر لیتے ہیں جب رات میں سب سو جاتے ہیں اور مجھے چائے پینے کا دل کرتا ہے تو میں یہاں آ کر خود بنا لیتا ہوں اور کیا کیا بنا لیتے ہیں آپ جو آپ کو پسند ہو جی مطلب کچھ بھی انڈا انڈا تو ابالی لیتا ہوں ابلاؤ انڈا دنیا کی سب سے لذیذ دیش ہے سخت بھوک ہو تو سو کی روٹی بھی بہت لذیذ لگتی ہے اچھا میں نے تو سنایا آپ بینک میں کام کرتے ہیں بہت روکھی ہوتے ہیں بینک میں کام کرنے والے ہاں ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کام روکھا ہوتا ہے انسان نہیں میں بینک میں آٹھ گھنٹے جوب کرتا ہوں اس کے بعد بھی میری زندگی ہے اچھا ہے چائے پینے گے آپ کیسی بناتی ہیں بری بری چلو آج بری جی سکھ موسیقی 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 مجھے راہیلا پسند تھی مگر مجھے لگا شاید میں اس سے شادی نہ کر سکوں پتہ نہیں اس کے گھر والے مانیں گے یا نہیں میں نے سوچا امی سے کہہ دوں ہاں بیٹا دس منٹوں کو میں بھی شر دیتی ہوں آپ کو نہیں امی مجھے شر نہیں چاہیے مجھے آپ سے بات کرنی ہے کو خاص بات جی امی بیٹھو جی امی امی میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں شادی کرنا چاہتے ہو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میں آج ہی شگفتہ سے کہتی ہوں کہ تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنا شگر دے بلکہ میری بھی نظر میں ایک دو لڑکیاں ہیں امی میں راہیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں کس سے راہیلا سے امی اپنی شگفتہ کی بہن راہیلا سے جی ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے بہت تابدار اور پڑیرکی بھی کھمالے میری نظر کبھی اس پر کیوں نہیں گئی تم نے بات کی راہیلا سے نہیں امی میری تو حمد نہیں ہو رہی کیا مطلب صرف تم ہی پسند کرتے ہو وہ نہیں امیب اگر اس نے انکار کر دیا تو کیوں انکار کر دیگی بیٹا کیا کمی ہے تم میں اچھے خاصی جوب ہے تمہاری اور پھر دیکھا بھالا گھر ہے تم بات تو کرو اچھا امیب کرتا ہوں اچھا وہ شد دے دیں موسیقی 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 ہلو 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 کیا ہوا ادھاڑ تو نہیں چاہیے نہیں تو تو پھر ایسے کیوں تردر کے باقر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ ایسی ہے کیا مطلب اچھا میں باد میں بات کرتا ہوں رکھیں آپ بولیں میں کان بند کر کے سنلوں گی کان بند کر کے کوئی کیسے سن سکتا ہے جیسے آپ موں بند کر کے بول رہے ہیں بولیں اب میں چاہتا ہوں یہ آپ تم ہو جائے جی کے بعد میں بات کرتا ہوں اور یہ آپ تم کیسے ہوتا ہے شادی ہو جائے جی تو ہو جائے گا کیا کہا آپ نے میں تم سے مطلب آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وجہات نے بات تو کر دی لیکن اس کے بعد جو ہوگا اسے اندازہ نہ تھا وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں شگفتہ بھاوی اسے کچھ کہنا دے تم نے راہیلا سے کیا کہا ہے سوری بھابی وہ ویسے ہی میرے مو سے نکل گیا تھا مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی کیا ہو گیا آشکل کی لڑکوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ایسی پہلے بھابی کو بتانا چاہ گیا تھا نا بھابی میں بہت ڈر گیا تھا تب ہی نہیں بتایا تمہارے لئے ایک پیغام ہے اسے کوئی اتراز نہیں ہے سچی میں امی سے بات کرتا ہوں امی میں کیوں کروں آرہی ہے نا یہ سب کرنے والی وجاہت اور راہیلا کی شادی ہو گئی شروع میں سبھی خوش تھے شروع میں تو سبھی خوش ہوتے ہیں احمد بھائی اس میں ہسنے والی کیا بات ہے میں نے تھوڑی کہا تو شادی کرو کرو یہ وہاں بھی ایسی مو بھلا کے بیٹھ ہوئے تھے ہاں تو وہاں بات کرنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں اور ہاں تین سال بعد ملے ہوں شادی میں کیا آگئے آپ تو فری ہو گئے اچھا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں ہری شادی کا یہ بھی ایک حصہ ہے اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں تو میں کیا شادی نہ کرتا ہاں دو اب جواب دو اوہو ایک تو آپ لوگ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں بندہ تھک جاتا ہے روز کون اپنے ہیوی کھانے کھائے بس بہت ہو گیا آگے کے سارے پروگرام کینسل تھانکیو بابی ارے کیوں کینسل کر دو مجھ سے بھی تو کوئی پوچھے میں تو جاؤں گی کیسا را پھولا پہلی چوڑ تب پڑی جب وجہات کی ماں نے اسے کچھ پیسے دیئے کہ دلہ دلہن کہیں گھوم کے ہی آ جائیں دیکھیں نا امی اس پہ داگ لگو ہے ٹھیک سے دھولی بھی نہیں ہے ایک دن اگر میلی پہن کے چلے جاؤگے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی مگر امی میں کبھی کہا نا کچھ نہیں ہوتا اگر پہننی ہے پہنو نہیں پہننی نہ پہنو صبح مت جانا سکول لیکن ابھی یہاں سے جاؤ آج اتنی گرد چمک کیوں ہو رہی ہے خیریت تو ہے نا کاش یہ اگر پہلے ہی ہو جاتی نا تو آج حالات بہتر ہوتے کیا ہوا کسی نے کچھ کہا ہے کیا ہمیں تو کسی نے پیسے نہیں دیئے کہ جاؤ ہنیمون منا لو اور سونا بھی سات تولے دیا اور یہاں پندرہ تولے سونا دیا جا رہا ہے اور ہنیمون بھی سپونسر کیا جا رہا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں راہیلا اور وجہت اپنے ہی بچے ہیں ہوں گے مگر میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ سب کچھ اس وقت کیوں نہیں تھا اس وقت پیسے نہیں تھے کیا کیا میں راہیلا سے کم تھی چھوٹی بہو ہے نا لاد اٹھائے جا رہے ہیں اپنی بہن سے کوئی اتنا حسد کر سکتا ہے بہن تھی اب وہ دیورانی ہے جب سے آئیے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا سب پہ مجھے تو سب بھولی گئے ہیں ادھر امی ابو بھی وجہت کی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں آپ کا تو کوئی نام تک نہیں لیتا راہیلا یہ راہیلا وہ میں میں کہا ہوں چھوٹی بچی بن گئی یار تم کیا ہو گیا تم کو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کی اگر ان کو کوئی اہمیت دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری اور میری اہمیت کم ہو گئی ہے ہو گئی ہے کم آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پر مجھے پڑتا ہے میں تم سے بحث نہیں کر سکتا بس میں ہی غلط ہوں اس کا ڈر تو تھا کہ رشتہ بدلنے کے بعد بہنیں کہیں بدل نہ جائیں لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوگا اس کی امید کسی کو نہ تھی مراسم پتنگ کی ڈوری نہیں ہوتے کہ جھٹ سے کار دیے جائیں اوہو لاؤ در دکھاؤ ایسے تھوڑی ہوتا ہے میں بتاتے ہوں آگئی سمجھ جی خالہ کیا ہوا امی؟ چلو تمہیں میں پڑھاؤں گی پہلے بھی تو میں ہی پڑھاتی تھی نا اری آپا میں پڑھا تو بس نہیں ہوں میں تمہاری آپا آپا ہوتی نا تو باقی چیزوں میں بھی تمہارا ہاتھ بٹھا دیتی وہ تو خود امی نے منع کیا تھا کہ تم رہنے تو ہم کر لیں گے ہم نہیں میں پہلے بھی میں ہی کرتی تھی اری بیٹا آپ جاؤ زرا آپا آپ بیٹھیں پلیز کیا ہوا آپا؟ کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے؟ نہیں غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے جو تمہیں بیعہ کر لیں آئی ہوں میری تو اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے گھر میں رکھے میج سے بھی بتر ہو گئی ہوں میں اس پہ بھی کھانا کھا لیتے مگر نہیں آپا ایسا نہیں ہے سب بہت تعریف کرتے ہیں آپ کی اور وجاہت تو کہتا ہے کہ بھابی نے بلکل ماں کی طرح پالا ہے مجھے ہاں پالا ہے مگر بات تو اپنی ماں کی ہی سنے گا نا میری ایک دوست نے کھانے میں بلایا تھا گئے تم لوگ وہاں پر دنیا کے کھانے کھا لیے اس کی ہی وقت تم لوگ تک گئے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا واہ میں نے منع کیا اور تم منع ہو گئی لحاظ بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری ہی دوست کی وقت تک نہ تھا تم نے تو آپ کہہ دیجئے گا ان سے ہم ابھی چلے جاتے ہیں بہت شکریہ کوئی ضرورت نہیں ہے سیسان کی بھابی چائے بنا دینا پلیس میں آکی ملازمہ نہیں ہوں اپنی بیوی سے کہو نا چائے بنا دے میں نے راہیلا سے پوچھا کہ کہیں جھگڑا تو نہیں ہوا ان کا بھابی سے کل شام گومنے چلے نہیں میرا دل نہیں جا رہا کیا ہوا ہے کچھ نہیں کچھ تو کچھ تو ہوا ہے کہیں شگفتہ بھابی سے جھڑا تو نہیں ہوا کیا ہوا ہے بتاؤ آپ کو کیا ہو گیا ہے میں اسی سے ڈر رہی تھی کیا مطلب کیوں ڈر رہی تھی مقابلے شادی سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا گھر میں اس کو یہ دیا مجھے نہیں دیا یہ یہ کرے گی تو میں بھی ویسا کروں گی اور شادی کے بعد بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا ہوتا تھا اور میرا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا مجھے اسی بات کا ڈر تھا اس لئے اچکچا رہی تھی میں مگر انہوں نے خود کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا امی کے صاحب نے کہا تھا دیکھو تمہیں چاہیئے تم اس بات کا ذکر امی سے کرو یہ بات یہیں آل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ یہ آگے جا کے سب کے لئے درد سر بن جائے گی اچھا 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 ہمیں پتہ ہے اتنے برس کا تعلق ہے ان سے ہمارا اپنے ہی سکھا خوٹا نکلا امی آپ آپ سے بات کریں نا میں نہیں چاہتی کہ کوئی جگڑا ہو میں بہت سکون سے رہنا چاہتی ہوں ایک گھر میں رہتے ہوئے دو پرائی عورتیں بھی رشتہ نبھا لیتی ہیں ہم تو پھر بھی بہنے ہیں میں بات کروں گے اس سے کام اس سے آن پڑا ہے کہ جس کا کہ شہر میں لےوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر شکفتہ کی اس عادت سے سبھی تنگ تھے تم لوگ یوں اچانک خیریت تو ہے بس امی وہ عریب کا آپ سے ملنے کو دل چاہا تو اچانک پروگرام بن گیا ارے بیٹا تو راہلا کو بھی ساتھ لے کر آتے وہ تو کہہ رہی تھی مگر امی نے منا کر دیا تم چھپ نہیں رہ سکتے چاچی کے چمچے اچھا انٹی میں چلتا ہوں ارے آپ کہاں جا رہے ہیں ارے بیٹا بیٹھو نا چاہے تو پی کر جاؤ نہیں انٹی پیلی میں نے چاہے ارے بیٹا آپ ذرا اس کمرے میں جاؤ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں راہلا سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے کیا نہیں تو پھر اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئیں ہم اسے کیوں ساتھ لے کر آئیں اس کے میاں کے پاس کار ہے جب دل چاہے وہ آ سکتی ہے تم نے یہ عادت اپنی چھوڑی نہیں نا نہیں چھوڑوں گی جو میرا ہے وہ میرا رہے گا اور وہ کیا سمجھتی ہے گھر اس کا ہو گیا شادی کے بعد تو اس نے آنکھیں پھیر لیں آنکھیں اس نے نہیں تم نے پھیری ہیں اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ایسا سب کچھ نہیں کروگی تو شادی کے بعد کونسا اس نے مجھے سر پر بٹھا کے رکھ لیا آپ تھی نا شادی کے بعد سمجھانا چاہیے تھا نا اس کو ارے بیٹا کیوں شرمنڈا کروا رہی ہے ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو یہ بات آپ مجھ سے نہیں اس سے کہی ہے احمد بھائی کو کاروبار کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے لون لے لوں اپنے بینک سے کیوں یار بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا نہیں لوگے تو نہیں لوگے تو اس میں احمد بھائی کے کیا قصور ہے تو کیا میرا قصور ہے میں نے کیا کیا ہے ذرا آپ کو بھی تو پتا چلے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے اس سے مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا نا پہلے تو جیسے بڑا حال ہو رہا تھا تم مجھے خود بتاؤ میں احمد بھائی سے کیا کہوں مجھے نہیں پتا جو کہنا ہے کہہ دیں وجاہت کو تم نے منہ کیے ہاں شوہر ہے میرا مرضی میری میں کر سکتی ہوں منہ آپ کو کوئی پرابلم ہے یہ تم اس سے کس لحظے میں بات کر رہی ہو شرم نہیں آتی آتی ہے مگر پتہ نہیں کیوں آج کل آپ کے سامنے نہیں آ رہی تم بتتمیزی کر رہی ہو آپ نے شروع کی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی لگے آتا ہوں اپنا حصر ڈال لو وجاہت ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے اس پہ حق ہے ہمارا اور میرا بھی کچھ حق ہے آپ پہ آپا میں بھی آپ ہی کے سامنے بڑی ہوئی ہوں آپ شاید بھول رہی ہیں تلخیاں بڑھنے لگیں بعد گھر چھوڑنے تک آگئی شگفتہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی ادھر راہیلا بھی میدان میں کود پڑی یک نہ شد دو شد مجھے نہیں رہنا یہاں پہ کیوں؟ کیوں نہیں رہنا؟ ایک ہی گھر میں دیواریں کیوں کھڑی کر رہی ہوتے ہیں؟ پہلے دنوں میں دھرارے پڑتی ہیں پھر گھروں میں دیوارے کھڑی ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس گھر میں کیا سی خوشی مل کر رہے ہیں؟ میں نے کیا دیا نا؟ نہیں تو نہیں مجھے نہیں رہنا اس گھر میں بہت اسسس ہو رہا ہے مجھے میں نے سوچا تھا میں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی ہے لیکن نہیں میں غلط تھا ارے کس چیز کی کمی ہے تم دونوں کو اچھے شوہر ملے ہیں اچھی ساس ہے مگر تم خود دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئی ہوں یاد ہے نا تمہیں اپنی ہما خالہ بچپن میں وہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتی تھی آسیم بھائی بچارے انہیں سمجھا سمجھا کے تھک جاتے تھے مگر ما جالے وہ ٹس سے مس ہو جائیں میری ہر بات پہ اعتراس تھا انہیں اس لیے تمہارے ابو نہیں چاہتے تھے کہ تم دونوں کی شادی ایک گھر میں ہوں اور میں نے تو تم سے پوچھ کے ہاں کی تھی نا میں کیا کروں امی مجھے لگتا ہے میرا وجود تو ختم ہو گیا ہے مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے وہے میں تمہارا بیٹا کسی کے آ جانے سے کسی اور کی اہمیت میں کمی نہیں آتی اگر گلاب کے ساتھ موتیوں کو رکھ دیا جائے نا تو گلاب کے خشبوں میں کوئی کمی نہیں آتی یہ سب تمہاری سوچ ہے بیٹا کیا رائلہ نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بتامیزی کی کچھ کہا تمہاری ساس نے کچھ کہا اپنا میں مقابلے نہیں ہوتے بیٹا انڈرسٹینڈک ہوتی ہے ایک دوسریے کی باتوں کو سمجھنا سیکھو سہنا سیکھو ورنہ زندگی نہیں گزرے گی الگ الگ زندگی بھی گزر جاتی ہے لیکن رشتیں 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 فیکے ہو جاتے ہیں ایم ساری آپا نہیں رائلہ ایم ساری میں پاگل ہو گئی تھی اپنی بہن کو گھر میں خوش آمدید کہنے کے بجائے اس کے خلاف محاس کڑا کر لیا تھا آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتیں نہیں چھوڑے جاتے وقت کی شاخ سے لمحے نہیں توڑے جاتے بس یوں ہی لمحہ لمحہ کر کے زندگی جوڑی جاتی ہے رشتیں بنے جاتے ہیں اور غلط فہمی اور نفرت کی ایک معمولی سی چنگاری اسے جلا کے بھسن کر دیتی ہے رشتوں کے گلاب کو بکھرنے سے بچا لیں برنا کبھی کبھی موسیقی موسیقی